حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماغ میں کبھی کسی کے لئے دعا کرنا اور اس کو یہ پتہ بھی نہ ہو بس یہی سچی محبت ہے کامیابی کا راستہ مشکل بہت ہے لیکن اس کا صلاح بہت خوبصورت ہے اگر انسان کو تبقبر کے بارے میں انلاقی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھے تنہائی کا زہر جان لیوا ہوتا ہے لیکن جو اسے پی لیتا ہے وہ عام انسان نہیں رہتا کچھ رشتے اللہ خود ہی ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اگر تمہارے پاس رب کا تعلق نہیں ہے تو تم ہر وہ چیز ہار جاؤ گے جو تمہارے پاس رب کے علاوہ موجود ہے اعزان کا انتظار کرنا کسی کے انتظار کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اعزان اور اقامت کے دوران مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہو دنیا جس بھوک اور پیاس سے ڈبتی ہیں میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا تمہاری جولی خالی نہیں جائے گی کل میں ہوشیار تھا اس لیے میں دنیا کو بدلنا چاہتا تھا آج میں اکل مند ہوں اس لیے خود کو بدل رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا روزے دار کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں کیونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ عرش کے پہلے اسمان پر آ جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت سے دیکھتی ہے پھر اللہ تعالیٰ تو ستر ماں اسے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے آپ خوش ہیں یا تکلیف میں ہیں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں تو اپنی دعاوں میں اضافہ کر دیں کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا آپ کو کچھ نہیں دے سکتا